بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی کے لیے ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر کہتے ہیں کہ وہ ایسی مثال اللہ کو کیا سروکار ایسی مثال سے اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمرہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس سے صرف انہی کو گمرہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی سے نافرمان ہے یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت سے ہم کنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے چاہو گے وہی ہے جس نے سب کچھ زمین میں ہے جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا پھر وہ کائنات کی بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے اسے درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبخات بنا دیئے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید کے اندر حکمتیں احکام اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی اور گزرگی بیانگی کے لیے آپ بور فرمائیے کہ ایسی کتاب نہ دنیا میں کہیں دوسری موجود ہے نہ ہو سکتی پہلی ہی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ حق کی نشاندہی کے لیے چاہے تو پک ایک چھوٹے سے مچھر کی بھی اللہ قسم کھا سکتا ہے اس کی بھی مثال دے سکتا ہے یا اس سے چھوٹی چیز کی بھی اللہ خسم کھا سکتا ہے یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے یہاں مچھر ہی کا ذکر کیوں کیا گیا مچھر ہی کی تمثیل کیوں بیان فرمائی گئی ہے یہ بات توجہ طلب ہے قابل غور ہے اللہ چینٹی کا بھی ذکر کر سکتا اس سے چھوٹی مخلوق ہے اور بھی دیگر مخلوق ہے جو مچھر سے چھوٹی ہے ان کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے مچھر ہی کا ذکر کیوں کیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مچھر کی جو تخلیق ہے آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا کہ مچھر ایک منٹ میں کتنے ہزار بار اپنے پروں کو پڑھاتا ہے اس کی سپیڈ کا جو عالم ہے حالانکہ اتنی مخلوق اگر آپ سے ایک دس فٹ دور مچھر ہو تو آپ اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ آپ کے خریب نہ آ جائے اللہ ہے اس کی تخلیق کرنے والا ایک ایک چیز ایک ایک کیڑا آپ چینٹی کی بناوٹ پہ غور فرمائیں دیگر کیڑوں کی بناوٹ پہ آپ کو غور فرمائیں فکر کریں جس طرح خالق کائنات نے اتنی سی جان کے اندر آنکھیں بھی رکھی اڑنے کی صلاحیت بھی رکھی کھانا کھانے کے رسط تلاش کرنے کے سنس کو بھی دیا ایک اتنی سی چھوٹی مخلوق اللہ خوف وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو ایسی تخلیق کر سکے کوئی نہیں کر سکے آپ ہمارے اندر کی بناوٹ کو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب نظام بنایا ہے سر سے لے کے پاؤں کی ہماری جو تخلیق ہے اس تخلیق پہ گناہ غور فرمائیں اگر کوئی انسان اس پہ توجہ کرے تو میں ایک چھوٹی بات کہہ کر آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انسانی جو سیٹ اپ کیا ہے کتنا پرفیکٹ کیا ہے کتنا پرفیکٹ کیا ہے ہزاروں لاکھوں سالوں سے سائنس دانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایک مسنوعی انسان بنانے کے لیے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس رو بورٹ بنانے کے لیے اپنا کتنا سرمایہ خرش کر چکی ہے بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے پروفیسرز کتنی زندگیاں ختم ہو گئی ہے مگر آج تک انسان نمہ رو بورٹ نہیں تیار کیا جا سکا ہے رو بورٹ تو بہت بنائے گئے لیکن جو انسان ہے ویسا دوسرا مسنوعی انسان جو کوشش کر لیں بنانے کی لیکن خیامت تک نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ کام اللہ نے کیا ہے اللہ نے یہ کام کیا ہے اللہ کی وحدت کی یہ دلیل ہے آدم علیہ السلام سے آج تک کتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر پیدا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی اگر ہم کوئی کمپنی میں اور کریں بڑی مینفیکچرنگ کمپنی ہے بہت عالی سے عالی اس کے اندر مشینری لگی ہوئی ہے بہت خابر ترین لوگ اس کے اندر ایمپلائیڈ ہے دن بھر میں لاکھوں پروڈکٹس کی اگر وہ مینفیکچرنگ کرنے ہیں تو کاسٹ آف مینفیکچرنگ کیا ہوگا اور توجہ دلب بات یہ ہے کہ پوری کمپنی میں جو پروڈکٹس بنیں گے ایک جیسے بنیں گے اگر سابون کی کمپنی ہے تو سیم کور سیم سابون سیم سائز سیم لوگو سیم پرائز اگر کوئی ڈرنک کی کمپنی ہے کوئی فروٹ کی کمپنی ہے کوئی کھانے پینے چیز وغیرہ کی کمپنی بیٹر کمپنی ہے آئس کرین کمپنی ہے ایک طرح کا پروڈکٹ بنے گا اور ایک سائز کا بنے گا یہ انسان کی قابلیت اتنی ہی ہے مگر وہ اللہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بے شمار لاتداد انسانوں کو اس نے پیدا فرما دیا کسی انسان کی صورت ایک جیسی نہیں ہے کسی انسان کی ناک ایک جیسی نہیں ہے کسی انسان کی آواز ایک جیسی نہیں ہے کسی انسان کے آدات اور اس کے اوساف ایک جیسی نہیں ہے یہ اللہ کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے کروڑوں لاکھوں عربوں انسانوں کو اس نے پیدا فرما دیا اور جب بھی پیدا ہوتا ہے ایک نئی شکل سے انسان پیدا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان خود رکھتے ہیں حضرت انداد اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا خود فرمایا کہ انسان کو کہو کس کی صورت میں کیا پیدا کیا علمِ الٰہی میں شکلِ بشری ہوگی کیا علمِ الٰہی میں شکلِ بشری ہوگی اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی منزلت کا مخام دیکھئے کہ ہر انسان کا چہرہ جدا ہے بہت سے لوگ جڑوا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم جڑوا ہیں ایک مال سے پیدا ہونے کے بعد ایک ساتھ دنیا میں تولد ہونے کے بعد بھی وہ دو جڑوا نہ صورت میں ایک جیسے ہوں گے نہ سیرت میں ایک جیسے ہوں گے لوگ کہیں یہ تو ایزیٹیز ایک جیسے ہے لیکن کہیں نہ کہیں ناک میں فرق ہوگا آواز میں فرق ہوگا عادتوں میں فرق ہوگا کہیں نہ کہیں چینجس ہوں گے جڑوا بچے بھی جب کسی کو ہو جاتے ہیں وہاں بھی اللہ کی خدرت کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں بھی اللہ کی خدرت کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا شکم رکھا ہے اس کے اندر غزہ جانے کا راستہ ایک ہے مگر جب جو جڑوا بچے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک ہی راستے سے دونوں بچوں کو رسک پہنچاتا ہے اللہ اکبر کیا کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے اور اس علم کے ایک ہی راستے سے دونوں بچوں کو نو مہینے تک رسک پہنچاتا ہے اور جب وہ تولد ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں ایک جیے گا ایک مرے گا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر دونوں رہ جائیں گے تو ماں مر جائے گی یا دونوں بھی مر جائیں گے تو ماں زندہ رہ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہو جاتا ہے اللہ تینوں کو بھی شفا بخش دیتا ہے کہیں کیسے میں ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بے شک اللہ جسے رکھنا چاہے رکھے جسے موت دینا چاہے اس کی مرضی یہ وہ قادر مطلق ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کو پڑھنے سے ہمارا ذہن قادر مطلق کی خدرت کی طرف ہمارا ذہن متوجہ ہوتا ہے اور ہم کو ضروری ہے کہ اپنے خالق کی خدرت اور اس کی یدتائی کی طرف ہمیشہ ہم متوجہ رہیں کہ چیز میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے انسان ہی کی بناوٹ کو دیکھ لیجئے انسان کی جو آنکھ کا سیٹ اپ کیا گیا ہے آنکھ انسان کی سب سے کمزور ترین حصہ قبر میں جانے کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مطلقات آ کر انسانی خاکے کو کھاتی ہیں تو سب سے پہلے آنکھ ہی ہے جو فنا ہوتی ہے کیونکہ آنکھ بہت ہی نازک ہمارے جسم کا عزو ہے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اچانک چھوٹا سا ایک دن کا آپ کی آنکھی میں آ جائے آپ پریشان ہو جائے چھوٹا سا دن کا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ بدلانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے کمزور چیز دی ہے آنکھ لیکن اس کی طاقت تمہارے جسم میں سب سے زیادہ ہے سب سے کمزور عزو آنکھ ہے لیکن اس کی طاقت کا عالم یہ ہے پل بھر میں فرش پہ ہے تو پل بھر میں آج پہ پہنچ جاتی ہے کائنات کی سب سے تیز رفتار اگر کوئی چیز ہے تو وہ آنکھ ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ نے کیا ذمہ لیا آپ کے آنکھوں کے اطراف جو حلقہ ہے کھوپڑی کا اس کے اندر اللہ نے کیسا محفوظ کیا کہ اگر آپ کو کوئی مار بھی دے تو مار کھوپڑی پہ لگتا ہے آنکھ پہ نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کا کرشمہ ہے بہترین نمونہ ہے انسان کی مخلوق کی تخلیق اور آپ غور فرمائیے بکروں کو کتوں کو چوبائیوں کو ہماری طرح آنکھ نہیں دی گئی ہم کو آنکھیں سامنے دی گئی ہے ان کو آنکھیں سائیڈ میں دی گئی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جس طرح ہم سامنے سے دیکھ رہے ہیں چوبائے اسی طرح سائٹ سے بھی دیکھتے ہیں کیا اللہ کی خدرت ہے اور اونٹ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رگستان کا جہاز فرمایا فرمایا کہ یہ رگستان کا جہاز ہے دیکھو حضور پاک مدینہ العلم ہے علم کی بنیاد بھی حضور ہے علم کی ابتداء بھی حضور ہے علم کی انتہا بھی حضور ہے کائنات کا ہر علم میرے حضور سے ہے میرے حضور کے لئے ہے حضور کے فرامین سے استفادہ کرتے ہوئے تحقیق کرنے والوں نے ہنسرچرس نے یہ بات منظر عام پر لائیں کہ حضور نے کیوں کہا کہ اونٹ رگستان کا جہاز ہے رگستانوں میں ریت ہوتی ہے ریت میں کوئی عام آدمی یا انسان کی بنائی ہوئی کوئی گاڑی وغیرہ اتنی آسانی سے چل نہیں پاتی آپ نے اونٹوں کو دیکھا ہوگا جو اکثر رگستانوں میں چلتے ہیں بھرتے ہیں بھاگتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں بلکل جیسے ہم فرش پہ چل رہے ہوتے ہیں ماربل سے روڈ پہ اسی طرح وہ ریت پہ چل رہے ہوتے ہیں رگستانی علاقوں میں ریت کا توفان اکثر آتا ہے ہوا سے ریت ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ریت ہوا کے ساتھ روڈ جاتی ہے اب ہم روڈ پہ اگر کہیں چل رہے ہیں اور ہمارے گاڑی پہ جاتے جاتے ہیں اچانک ہوا تیز ہو گئی آنکھوں میں کچھر آ گیا تو گاڑی بازو لے لیتی ہوا کے رکنے کا انجزار کرتے ہیں لیکن اونٹ ریت کے توفان میں بھی وہی رفتار سے بھاگتا ہے وہی رفتار سے اور آنکھیں کھلی رکھ کے بھاگتا ہے سائنجدانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی آنکھوں کو ایسے بنایا کہ جب وہ توفان آتا ہے ریت اڑنے لگتی ہے اس کی آنکھوں میں تو اللہ پاک کے حکم سے اس کی آنکھوں پہ ایک پردہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے باہر کی گرد و غبار اس کے ادر نہیں آتی لیکن اس کی نظر ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے اللہ اکبر یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے جس نے ایسی تخلیق کی ہے بہرحال ہے